اب آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا جاتی ہیں انہیں نبید سہر دو جو اے کے مدت سے انہیں نبید سہر دو جو ایک مدت سے تڑپ رہے تھے ہندیرو میں روشنی کے لیے میرے اور آپ کے قائد موجونوں کے دلوں کی دردن بزرگوں ماؤں اور بہنوں کی امید راجہ ایازم ادھان صاحب لکھنے کے قائد ماده نبید اسげ دو جو نبید شہر دست کان بھید شہر دست کرد PDF بلیمر ادھان چاہلہ Hisبلاغی ع bank الگئرے بسم اللہ راہمid راہ اسلام علیکم جز Proion کیا معی万ہ نبید سلام میں نیش عمل ہونے والے جو بھائی ہمارے آپ کو مبارک بات ریش کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتوں کے درہ آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ یقین آپ کے لئے اور آپ کی آنے والی نصفوں کے لئے مفیص ثابت ہوگا اس کے علاوہ جو کوشش کابش ٹیم کی ایسی ایسے مقامی لوگوں نے زہور بڑھ صاحب نے اگلام قادر بڑھ صاحب نے کی میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور یہی بات میں کہا رہا تھا کہ جماعتوں کے اندر جو اصل خدمت ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ اسے ذمہ داری کا احساس کریں اور جماعت کے جو موقف ہے بیانیاں اس پر لوگوں قائل کر کے جماعت کے اندر شامل کریں اور میں اس بھی آپ کو بار بات پیش کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ نے اس حوالے سے بے شمار مشکلات بھی دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح کی کرکردگی کرگزاری آپ لوگوں کے رہی ہے انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی میں رہیدانی والو آپ کو بہت مشکور ہوں کہ جس پرجوش طریقے سے آپ نے میرا اشتاقبال کیا اور اہلیانِ کھریٹا آپ کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ تیرہ جلائی کی جو کام ہے آپ ترین ریلی کیونکہ مجھے بھی بارہ تیرہ سال ہو گئے یہ ریلیاں جلسے ہیں جب وہ اس میں اکثر ذکر کیا کرتا تھا راپلا کوٹ کنمنشن کے حوالے سے لیکن یہ ایسی ریلی ہے جو میں نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں میں اگر اپنا بار بھی گیا ہوں مینیہ صاحب جب آتے رہے ہیں اس وقت بھی لیکن ہم منیلا کراس کر رہے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا جی ابھی ہم دھونگی سے پیچھے ہیں تو لیکن ہے جو ہے اس پیار محبت کا جو ہے اس کا اب میں سمجھتا ہوں کہ میں تو شکریہ عذاب نہیں کر سکتا آپ کا لیکن یہاں پہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوئیں جن کے اب ضرورت نہیں ہے کر رہے گی ان باتوں کے جواب جو ہے وہ تیرہ جلائی میں ہو چکے ہیں کوئی کہتا تھا جی کہ ہمارا مقابلہ اس طرح ہے کچھ یہی والے کہہ رہے تھے جی کہ ہم اس طرح لڑیں گے ایلکشن کوئی کہہ تھا میری زمانتے ضبط ہو جائیں گی یہ فضول بیسے ہیں اب ان میں پڑھنے کا بغت گزر گیا ہے تھوڑا سچ ہے صرف این کو بندے رہیں باقی جو ہے وہ بیٹھ جائیں دھو سے بنائے سے دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی زبان کھینچ لوں گا تو مجھے اس کی خوشی ہرگز نہیں ہوگی لیکن افسوس ہوگا مجھے خوشی اس بات کی ہوگی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کا جھنڈہ کھینچ لیں گے میں اپنی دفعہ ہوں تو میں اپنے نوجوانوں سے اپنے بھئیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ صرف مسلم لیگ نون کے جھنڈے لگے گئے ہوں یہ میند کریں آپ اگر جواب دینا ہے تو پھر اس طرح دیں جس کا جماعت کو بھی فائدہ ہو آپ کی قیادت کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو ہم کچھ جنگ نہیں لڑے جو ہمارا مقصد ہے وہ ایک جمہوری طریقہ ہے جس میں لوگوں کو قائل کرنا ہے قائل کرنے کے لئے نکلے لوگوں کو جگڑنے کے لئے گوڑ نہیں کر رہے جن کے پاس قائل کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے آپ کے لئے پاس جو ہے الحمدللہ اگر کسی جماعت کے پاس قائل کرنے کے لئے کچھ ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور جو سمجھتا ہے کہ وہ میری خاطر کوئی بھی قربانی دے لے گا یا جماعت کی خاطر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی نیند کو قربان کرنے کی ضرورت ہے اپنے کھانے کو قربان کر دیں دن رات محنت کریں جماعت کے لئے یہ وہ چیز ہے جو جماعت آپ سے اس وقت مانتی ہے ہم نے بہت کامیاب جلسے بھی کیے بہت کامیاب ریلی ہیں بھی شاید میں غلط نہ ہو اگر تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ باقی تمام جماعت میں ملا کر اگر کوئی جلسہ کرنا چاہے تو ریلی نکالنا چاہتے ہیں تبھی بڑی نہیں نکال سکتے جتنی مسلم لیگ نون نے نکالی ہے اور یہ میں ایک جگہ دعویٰ کر کے نکلا تھا اور میں نے وہاں پہ بازیہ کہا دیا تھا کہ اس بار ہم قوت سے نکلیں گے اگر اس میں کمی ہوئی تا سمجھ لینا کہ مسلم لیگ نون ختم ہو چکی اور اگر وہ بربور ہو جاتا پھر سمجھ لینا کہ مسلم لیگ آج بھی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے تو یہ اہلیان رائیدانی اندرلہ کٹیڑا ہلکے سے چیزہ چیزہ جو لوگ یہاں پہ آئے یہ شاید کہ جو کارڈنل میٹنگ ہمارا شمولتی پروگرام ہے ہم کوشش کریں گے کیونکہ ہم تو کارڈنل میٹنگ سکال کرتے ہیں اور یہ جلسے بن جاتے ہیں لیکن اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز پہ کام کریں اس پروگرام کے بعد اپنے اپنے جیو پولنگ سٹیشنز وہاں پہ باگ دیں وہاں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کوئی بھی الیکشن کسی بھی امیدوار کے لیے آسان نہیں ہوتا اس لیے محنت شرط ہے محنت آپ نے بھی کرنی ہے ہم نے بھی کرنی ہے ہم ابھی تک حکمت عملی کے ساتھ چاہے چوبیس ہزار مسلم دیکھنوں نے ووڈ لیا تھا جو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں فرانی برادری قبیلہ جو ہے سارا گھٹا ہو گئے کوئی اگھٹا نہیں ہوا ان بیچاروں کے پاس تو ابھی تک جہاں بھی کوئی نہیں سکا اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے دائی تین ماہ میں جو ہے جو ہمارے نراض آتی تھے ہم نے انہیں راضی کیا جب وقت آیا طاقت دکھانے کا تو ہم نے طاقت بھی دکھا دی اب وقت آگیا ہے سمجھداری دکھانے کا میں سمجھتا ہوں کہ سمجھداری میں بھی ہمارے جو ہے وہ مسلم لیگنوں سے بہتر کوئی اس سیاسی میدان کو کوئی جماعت نہیں سمجھتی اب بات سمجھداری پہ آگئی ہے اب الیکشن سمجھداری کے ساتھ آمنے لڑھ لیں اپنے ووٹر پہ رشتیں دیکھیں پولنگ سکیمیں دیکھیں آپ کے ملازمین کے الیکشنیں پرسوں ان چیزوں پہ آپ نظر رکھیں آپ اور اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پہ محنت کریں یہاں پہ میرے کچھ بہنیوں نے بات کیا جذباتی سی یہ آئندہ باتیں ایسی نہ کریں جذباتی آپ آپ اپنے جذبات کو صحیح سمت دیں ایسی سمت دیں جو جماعت کو فائدہ دیں آپ محنت کریں آپ کسی کے پاس جائیں اگر کوئی نراضہ اسے قائل کریں مسلم لیگ نون میں واپس لائیں اگر کوئی کسی دوسری جماعت میں بولا بھٹکا ہوئے اسے مسلم لیگ نون کی کارگردگی کارگزاری بتائیں اسے بتائیں کہ آنے والا دور جوا مسلم لیگ نون کی ہے اور مسلم لیگ نون میں واپس جماعت ہے کہ جب بھی اگردار میں آئی ہے آپ کے تعمیر و ترقی کا پیجہ جلائے ان چیزوں پر قائل کر کے جماعت کے اندر لوگوں کو لائیں اگر وہ لائیں کہ آپ تو مجھے خوشی ہوگی کیونکہ ہماری لڑائی تو کسی سے آئے نہیں اس لئے اب محنت جائے یہ آپ نے کرنے دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتخابی آپ کی مہم جو ہے یہ جاری ہے ہم نے اپنی محنت کوشش کابش کرنی ہے کسی کے ساتھ علجنا نہیں ہے چاہے وہ پھر کیائی ہے چاہے وہ پھر بس پارٹی ہے اور اگر آپ کو کسی چیز سے تقریب ہوتے جو تقریب ہیں جن کا ذکر آپ کرنے کہ آپ نے سنو میں نے وہ سنی بھی نہیں ہے میں سننا گوارہ بھی نہیں سمجھتا میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں وہ تقریبیں سنو رہے میں سبسرے کروں مجھے نہیں پتا کسی نے کیا بات کی ہے کسی نے کیا بات کی ہے کیونکہ میں اس وقت سب سے بڑی جماعت پاکستان اور ندکشمی کی سب سے بڑی جماعت کی نمائنگی کر رہا ہوں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں ان فضول چیزوں میں پڑھوں اس لئے آپ ان فضول چیزوں میں نہ پڑھیں یہ وہ نارمل مسالک دی جاتی تھی کہ بندے جانا لو ہو رہو اور اولہ جو وہ ڈھونگی جائے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے اس کا آپ کا سفر آپ کی مرضی دور ہے آپ کی میند جو ہے آپ کی میند جو ہے وہ چاہیے اس میں تو اپنی میند کو صحیح سمت دے جس طرح راجہ نائب صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے جماعت کا ایک کیمتی ہے ساسیں انہیں بات کی ہے وہ انہیں اس لئے بات کی ہے کہ یہ پچھلے دیڑ دو ہفتے میں نہ صرف سفیر بلکہ یہ نیلے پیلے جنڈے بھی جو انہیں دروائیں یہ اصل چیز جو آپ نے کرنی ہے اگر وہ جنڈے اترتے ہیں وہاں پر مسلم ریمون کے جنڈے لگتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ آپ کی کرگرگی ہے کرگذاری کیا ہے نعرے جلسے جلوس ریالیاں میں یود کے جو ہمارے بھائیں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ سے بڑی طاقت مسلم ریمون سے بڑی طاقت ہوئی ہے میں اس باتے بھی آپ کا مشکور ہوں اور ہمیشہ رہوں گا لیکن جو محنت اب آپ کو چاہیے وہ محنت بھی سب سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ اس محنت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی ایک سندھ رکھیں وہ محنت کریں میں وقت کیونکہ بہت مختصر ہے وزیرے پر قیادرہ انسان صاحب میں بات کرنی ہے صدر تقریب میں بات کرنی ہے یہاں پہ یہ اپنی بات کے لئے میں ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ موقعات ملا پھر بات کریں گے لیکن یہ جو اب آپ کے شملتی پر اگرام ہوگے کوشش کریں گے ہم کہ یہ مختصر وقت کے لئے ہوں اور اس میں تعداد بھی مختصر ہو آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو بار بار جو ہے یہ اتنی زیمت نہ اٹھانی پڑے آپ میں سے ہر بندہ اپنے متعلقہ سٹیشن پر ہو اور محنت کریں کیونکہ ہر قسم کی جو ہے وہ مطلب ہے وہ عربے استعمال کیے جارہے تو برگیف بلکسوس پریس والے گیتے ہوتے ہیں اکثر آخر میں یاد آتی ہے آپ کو لیکن جو سب سے خاص ہو اس کی آخر میں یاد آتی ہے تو میں آپ کا پیاد مشکور ہوں کہ آپ جو ہمیں وقت دیتے ہیں اب کیونکہ نعرہ جو ہے وہ لگوایا تھا اپنا رائنہی صاحب نے میں بھی لگواتا ہوں وہ میرا گلہ بیٹھ چکے اور کوڑلی کا بھی کوئی کریڈٹ مجھے نہیں جاتا وہ کریڈٹ جاتا ہے یودھ کو وہ سارا مہن ہی نے کنایا تھا وہ ان کا جذبہ تھا کہ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں زیادہ موطنوں میں درہ دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ بیڑا گٹیڑا میں ہمارے ضائع سپنے کے پر گئے ہیں بڑے قیمتی احساسات ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت بہت سبتہ رفیق صاحب کو اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت انصیب کرے میں یہاں سے فارغ کے تھوڑ دے کے وہاں جاؤں گا بھی تو اب نعرہ لگائیں وزیر اعظم وزیر اعظم بورٹ کو بورٹ کو بورٹ کو تری آواز میری آواز موشلم لک موسیمی موسیمی موسیمی